اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اور ویچویل یونیورسٹی اور پاکستان امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کافی سٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا جڈیو فائل جو ہے وہ بنا لیں گے اور سبمیٹ کرنے کے لیے اپنی فائل کو ریڈی کر لیں گے آپ کا جو جڈیو کا سلوشن ہے وہ فرائیڈے مارچ فور کو اوپن کر دیا جائے گا اور سیچڈے مارچ پانچ کو کلوز کر دیا جائے گا رات بارہ بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا دیکھیں سٹوڈنٹ اگر آپ جڈیو کی سنیاریو جڈیو کی سٹیٹمنٹ کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنا جڈیو کا سلوشن جو ہے وہ خود ٹائپ کر سکتے ہیں کہیں سے آپ کو دیکھنے کی ضرور نہیں لیکن نیکس ویڈیو میں میں آپ سٹوڈنٹ کے لیے جب جڈیو کی فائل بناوں گا وہ فائل بنا کر میں وہ فائل بھی اپلوڈ کر دوں گا اور اس فائل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لے گا اور ڈاؤنلوڈ کرنا بہت ہی ایزی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سم چینجز کیجئے گا اور اپنی فائل کو سبمیٹ کر لیجئے گا اور فائل کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل نوٹفیکشن آن کر لیجئے جیٹی بی سلوشن سمجھتے ہیں کس طرح آپ نے ٹائپ کرنا ہے گھر کیجئے اگر آپ کسی سوفیئر ہاؤس یہاں پر انہوں نے نام رکھا ہوا ہے ایکس وائے لیکن آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں نیٹسول پاکستان کی ورلڈ وائیڈ کمپنی ہے جو دو ہزار پندرہ میں جنہوں نے اپنا بگ نیسٹ سوفیئر لانچ کیا اور یہ دہور میں ہے اور آئی ٹی کی سب سے بری یہ سرویس پروائیڈ کرنے والی کمپنی ہے نیٹسول یہ ٹاپ ٹین میں اگر دیکھا جائے تو ٹاپ ٹین میں اگر کسی چیز کا لسٹ میں نام دیکھا جائے تو ٹاپ ٹین میں نمبر ون پر آنے والی نیٹسول کمپنی ہے یہاں پر انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر سوفیئر ہاؤس کسی بھی سوفیئر ہاؤس میں آپ کام کر رہے ہیں یہاں پر ایکس وائے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے آپ نے جی ڈی بی کے سلوشن میں ایکس واہ ہی لکھنا ہے اگر کیمرے سے ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں کچھ بھی ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں جو ٹائم آتا ہے اسے ریکارڈ کرنے کے لیے جو پروگرام بنایا جائے گا وہ آپ نے پروگرام چوز کرنا ہے آپ کس میں بنائیں گے اور ہیز ایڈویلپر آپ ایک پروگرامر ہو آپ دو پروگرام آپ کو اس نے بتایا ہوئے ہیں ان دونوں پروگرام میں سے کون سا پروگرام آپ سیلیکٹ کریں گے آپ کو اس نے دو پروگرام بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ ان دونوں پروگرام میں سے کون سا پروگرام سیلیکٹ کرتے ہیں نمبر وان پر اس نے کہا کہ اوبجیکٹ اور ایٹن پروگرامنگ ہے اور نمبر ٹو پر اس نے کہا پروسیجرل پروگرامنگ پیراڈائمک ہے اگر آپ ان دونوں پروگرام میں سے کسی ایک پروگرام کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس پروگرام کو سیلیکٹ کرنے کا کیا ریزن ہے آپ یہ لکھیں گے کہ آپ نے اوبجیکٹ اور ایٹن پروگرامنگ پیراڈائمک کو سیلیکٹ کیا اس کا کیا ریزن ہے آپ procedural programming paradigm ko select کرتے ہیں اس کا کیا ریزن ہے تو ہوفلی آپ میں سے کافی student سمجھ کے ہوں گے ایک ایسا program آپ نے لکھنے ہے ایک ایسا program لکھنے ہے دو procedure کے ذریعے number one object audit and programming number two procedural programming paradigm ان دونوں میں سے کسی ایک program کو آپ select کریں گے اور اپنا پروگرام ریال ٹائم کیمرے کا پتہ لگانے کے لیے آپ لکھتے ہیں کسی بھی سوفٹ ائر ہاؤس میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کون سا پروجیکٹ سلیکٹ کریں گے دونوں میں سے ایک سلیکٹ کریں گے اور اس کی ریزن بتائیں گے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو جو سلوشن آنلی سلوشن اوبجیکٹ اور ایٹنٹ یا پروسیجل پرگرامنگ پیرادیمک دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے میں بھی دونوں کو سلیکٹ کر کے میں آپ کو بتا دوں آپ نے کسی ایک پروگرام کو سلیکٹ کر کے اپنا جو ریزن ہے وہ لکھتے ہیں تو دن آپ کا جی ڈی بی سالو ہو جائے گا تو سلوشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں جیسے ہی CS304 اوبجیکٹ اور ایٹنٹ کی نیکس ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اس میں آپ کو جی ڈی بی کا سلوشن دے دیا جائے گا اور فائل جو ہے آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے آپ اپنی جی ڈی بی کی فائل جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے اینڈ ایزی ری اپنے جی ڈی بی کو سبمٹ کروائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جی ڈی بی سنیریو کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد بھی آپ کا کوئی کوئسٹن آئی کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی